اسلام علیکم آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ڈیلٹا پیل سی کے اوورویو پر ہے جیسے کہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ میرے پاس یہاں پر ایک ڈیلٹا کی پیل سی ہے جس کا موڈل نمبر جو ہے وہ ٹوئنٹی ای ایکس ٹو ہے ای ایکس جو ہے میری سیریز ہے اور ٹوئنٹی جو ریپیزنٹ کر رہا ہے وہ نمبر آف انپٹ اور آوٹپٹ کی جو چینلس ہیں اس کو ریپیزنٹ کر رہا ہے جیسے کہ اگر میں یہاں پر دکھاؤں آپ کو یہاں پر ایٹ ڈی آئی یعنی آٹ ڈیٹر انپٹ کے چینلس ہیں سکس ڈیو چھ ڈیٹر آؤٹپٹ جو ہیں جو میری اس پیل سی میں ہے فور ای آئی یعنی چار اینالوگ انپٹ اور دو اینالوگ آؤٹپٹ جو ہیں یہاں سے میں آویل کر سکتا ہوں اس کے بعد میں اگر یہاں پر آپ کو کچھ سیمبلز دکھاؤں تو یہاں پر میری پاس لائن اور نیوٹرل یعنی مجھے اگر پیل سی کو پاورڈ اپ کرنا ہے تو مجھے یہاں لائن اور نیوٹرل سپلائی جو ہے وہ پروائیڈ کرنی ہوگی اور آفٹر دیٹ میرے پاس جو پاور کی جو انڈیگیشن ہے یہاں پر ہائی ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک انڈیگیشن دکھ رہی ہو جس طرح سے اگر میں دکھاؤں یہاں پر یہ گراؤنڈ کا سیمبل ہے بسیکلی اگر کوئی سرج وغیرہ آتا ہے تو اس کو جو ہے گراؤنڈ کرنے کے لئے یہاں پر مجھے وار کنیکٹ کرنی ہوگی جس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی مطلب میری پیل سی یا ہیومن لائف کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس کے علاوہ جب میں اس کو سپلائی دے دوں لائن اور نیوٹرل کی تو میرے پاس پیل سی جو ہے میری یہ ٹوئنٹی فور وولٹ ڈی سی آؤٹ پوٹ جو ہے آؤٹ کرتی ہے یعنی پلس ٹوئنٹی فور وولٹ اور ٹوئنٹی فور وولٹ گراؤنڈ اس کو میں اپنے کسی سینسر کو پاورڈ اپ کرنے کے لئے بھی یوز کر سکتا ہوں یا کسی اور پرپرس کی لئے بھی یہاں سے یوز کر سکتا ہوں اس کے بعد اگر جیسے کہ 8 ڈی آئی کی جو میں بات کر رہا تھا میں یہاں پر اگر آپ کو دکھاتا چلوں کہ میرے پاس 8 ڈی آئی جو ہیں ایکس زیرو سے لے کر ایکس سیون تک یہ میرے پاس آٹھ ڈیٹل انپوٹس ہیں جو میں یوز کر سکتا ہوں یعنی یہاں پر میں اپنے آٹ ڈیٹل انپوٹس جو ہیں اوپر کنیکٹ کر سکتا ہوں ایس پر دس منشن سیمبل ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر ایک انسی کا سیمبل تھا جو یہاں پر منفیکچر نے اس کو یوز بھی نہیں کر رہا ہے تو ہم بھی یہاں پر اس کو یوز نہیں کرتے ہیں اس کے بعد آؤٹ پوٹ کی جہاں تک بات کی جائے تو آؤٹ پوٹ ہے میرے پاس یہاں پر وائی زیرو وائی وان وائی ٹو وائی ثری یہ چار آؤٹ پوٹ یہاں پر ہیں باقی دو آؤٹ پوٹ جو ہیں یہاں پر ہے اس کو بیسکلی دو جو ہے سیکشن میں ڈیوائٹ کر دیا گیا جیسے اگر میں یہاں پر جو ہے سی زیرو آپ کو دیکھ رہا ہوں سی زیرو ایک کومن پوائنٹ ہے اگر اس کومن پوائینٹ پر میں یہاں پر جو ہوں اگر اس کو پروائیٹ کرتا ہوں یہاں پر اگر میں دی سی والٹ اسے دیتا ہوں phải 24 والٹ ڈی سی تو جو میں یہاں اس کومن پوائنٹ پر دوں گا وہی مجھے آوٹپٹ یہاں سے ان چار آوٹپٹ چینل سے مجھے ملے گا اگر میں C0 پر 24 وولٹ DC کے بجائے 220 وولٹ AC سپلائے جو ہے پروائیڈ کرتا ہوں تو جو اس کومن پر دوں گا C0 پر وہی ان چار وولٹ مجھے ملے گا ٹھیک ہے سیم کنڈیشن جو ہے اس کے ساتھ بھی ہے اگر میں C1 پر 220 وولٹ AC دیتا ہوں تو C1 کے جو کومن پوائنٹ ہے وہ Y4 سے بھی مجھے 220 وولٹ ملے گا اسی اور Y5 سے بھی 220 وولٹ AC ہی ملے گا ٹھیک ہے تو یہ کومن پوائنٹ پر دیپینڈ ہے کہ میں کیا دیتا ہوں جو میں یہاں سے دوں گا وہی مجھے یہاں سے آوٹپٹ پر ہی ملے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ایک میرے پاس S اور S ہے یہ سورس اور سنگ کا یہ ہے میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور فیلال جو ہے ابھی میں نے آپ کو دیٹل انپٹ اور دیٹل آوٹپٹ کا بتایا میرے پاس یہاں پر اینلالوگ انپٹ اور اینلالوگ آوٹپٹ بھی ہیں جس کو میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا اور اگر میں کمینکیشن پورٹ دکھا سکا ہوں تو یہاں پر میری پاس ایک کمینکیشن کی پورٹ ہے قوم 1 جس کے بھائی اگر میں یہاں کیبل بھی دکھاؤں آپ کو تو میری پاس یین کیبل موجود ہے جس سے جو ہے میں اس کو جو ہوں پروگرام کر سکتا ہوں یہ کیبل ہے میری پاس اس کو میں یہاں پہ کنیک کروں گا اور اس کا جو دوسرا ہینڈ ہے وہ USB کیبل ہے جس کو میں اپنے لیپ ٹاپ سے کنیک کر کے اپنی PLC کو پروگرام کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ میرے پاس دو کممیونکیشن کے پورٹس اور بھی ہیں اگر آپ کو دیکھ رہا ہو کام ٹو اور کام ٹری یہ اس لیے ہیں کہ اگر مجھے دوسرا PLC میں جو ہے اس کے ساتھ کممیونکیٹ کروانا ہے تو میں اس کو ان دو میں سے بھی کسی کو جوز کر سکتا ہوں اگر یہ پھر مجھے اس کو ایچ ایمائی بغیرہ کسی ساتھ کنیک کرنا ہے تب بھی میں یہاں سے اس کی کممیونکیشن کی پورٹ یوز کر سکتا ہوں باقی اس کے علاوہ جو ہے اینالوگ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اینالوگ میں اس کی جو ویڈیو ہے وہ نیکس ویڈیو میں بناوں گا اور اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے ایلن بریڈلی اور سیمنز کی جو PLC ہیں اس پہ بھی میں انشاءاللہ ویڈیو لازمی بناوں گا